موسیقی مرکزی وزیر وصدر لیاستی بی جے پی جی کشن ریڈنی ایسی یقین کا اظہار کیا ہے کہ لوگ سباہ انتقابات میں بھاری اکثری سے بی جے پی کامیاب ہوگی سلنگانہ رانگ ٹراسپورٹ و روڈز اینڈ بیلڈنگ کے محکمے کی جانیت سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جس جنوری دوہزاد چوبیس تک بقایہ ٹرافک چالانات پر ڈسکونٹ کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی چیف کنیسٹر تلنگانہ ریمنٹرڈی نے فاکسن کمپنی کے وفظے آج سیکریٹریشن ملاقات کی موسیقی ریمنٹرڈی نے کہا کہ نئی حکومت تمام سنتکاروں کے ساتھ ہر قسم کا مکمل تعاون کرے گی موسیقی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا ریمنٹرڈی نے آج شام وزیراعظم نیرین درموزی سے نئی دہلی میں ملاقات کی بحیثیت وزیراعلا یہ ان کی وزیراعظم سے پہلی ملاقات ہے نئے وزیراعلا بٹیو کرمار کا بھی ان کے حمراء موجود تھے وزیراعظم نے ریمنٹرڈی چیف میٹر بننے پر مبارک بات دی وزیراعہ ہے کہ وزیراعلا اس موقع پر وزیراعظم کے ساتھ متحدہ ریاست کے بعد مختلف طے قنات اور فرنس ودی کا اس کیموں سے متعلق افتگو کر رہے ہیں مرکزی وزیر وصدر ریاستی بی جے پی جی کشن ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ لوگ سبا انتخابات میں بھاری اکثر سے بی جے پی کامیاب ہوگی حیثرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرین درموزی اس مرتبہ بھی بطور وزیراعظم ہیٹرک کریں گے انہوں نے کہا کہ پانچ ریاستوں قسم انتخابات کو سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پانچ سور ریاستوں میں بی جے پی نے اچھا مظاہرہ کیا کشن ریڈی نے مزید کہا کہ نرین درموزی کی قیادت میں ملترقی کر رہا ہے اس لئے لوگ سبا انتخابات میں عوام بی جے پی کا ساتھ دیں گے کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست دنگانہ میں بھی بی جے پی آنے والے لوگ سبا انتخابات کی تیاری میں جڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس زیمن میں حضرباد میں اس ماہ کے 28 تاری کو ایک میٹنگ مناقض ہوگی جس میں وزیر داخلہ آمیشہ بھی شرکت کریں گے کشن ریڈی نے کہا کہ آئی ادھیا میں رام مندر کے افتتہ کے زیمن میں 22 جنوری کو تمام مندروں کو سجایا جائے گا وزرہ کومنٹرڈی ونکرڈرڈی ٹی ناگش فراؤ پی سریناس ریڈی نے کھمم اور بھجازری کو تگرہ مزلہ کے عزیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس مناقض کیا وزرہ نے پرجا پالانہ گرام صبح میں چھ گارنٹی سے متعلق عمر آوری کے لیے ہدایت جالی کی اجلاس کے دولان وزرہ نے اجزہ داروں کو بتایا کہ کس طرح پروگرام اس ماہ کے 28 تاری سے آئندہ ماہ کی 6 تاریخ تک مناخض ہوگا چلنگانہ ٹرانسپورٹ کے محکمین نے سرکاری جیو نمبر 665 جالی کیا جس کے تحت ریاست میں 10 جنوری 24 تک بقائر ٹرافک چالینات پر ڈسکونٹ دیا جا رہا ہے ٹرافک پولیس نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے زیرہ التوال چالانات ای چالان ویب سائٹ کے ذریعے ادا کرے حکومت کی جانب سے تائکیا گیا ہے کہ ٹو ویلرز کے لیے 80 فیصر ڈسکونٹ رہے گا اور ٹی ایس آٹی سی کی بسوں کے لیے 9 فیصر ڈسکونٹ رہے گا جبکہ لائٹ موٹر ویکل اور ہیوی موٹر ویکلز کے لیے 60 فیصر ڈسکونٹ رہے گا جیو میں یہ بات بتائی گئی اہل استفادہ کلنگان کے لیے نئے راشن کار جاری کے جانے مرحلے سے قبل آل انڈیا مجلی سے تحادل مسلم ان کے رکن اسمبلی چار منار میں زورب فقار علی نے عوام سے اپل کیا کہ وہ انکم سرٹیفیکٹ کے لیے درخواست داخل کریں انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت جل ہی نئے راشن کار جاری کرے گی اور اس میں تفصیلات بھی جمع کی جائیں گی انہوں نے عوام سے اپل کی کہ وہ انکم سرٹیفیکٹ اور دیگر دستاویزات تیار رکھیں چیف نیٹرہ تلنگانہ ریونٹریڈی نے فاکس کمپنی کے وفد جس کی خیاضات وی لی کر رہے تھے آسکریٹر میں ملاقات کی ریونٹریڈی نے کہا کہ نئے حکومت تمام سنتکاروں کے ساتھ ہر قسم کا مکمل تعاون کرے گی انہوں نے فاکسان کے وفد کو تقن دیا کہ کونگورا کلانگ کے منفیکچرنگ اور آپریشنز کے زیمن میں پروجیکٹ کو مکمل تعاون کیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنتوں کے قیام اور ترقی کے لیے ضروری اجازت ناموں کے علاوہ تمام قسم کے انفرسٹرکچر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی انہوں نے بتا کہ ملک میں لیاستوں کی سنتوں کو پہلے مقام پر لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی جائیں گے سنگارینی ریکنیزیشن ٹریڈ یونین کی انتخابات جو کل مناخض ہونے والے ہیں کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں یہ انتخابات یونین لیبر منسٹری کے تحت سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے مناخض ہوں گی تیرہ یونین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں تمام گیارہ ڈیوزنز میں صبح سات بجے سے شام پاندے تک رائدہ ہی ہوگی اس رو کی جانت سے ملک کے پہلے ایکس رے پولاری میٹر سیٹلائٹ ایکسپو سیٹ کے پی ایس ایل وی کے ذریعے یکم جنوری کو خلا میں داغا جائے گا اس رو نے بتایا کہ اس روز ایکسپو سائٹ میشن پولار سیٹلائٹ لانچ ویکل پی ایس ایل وی کے ذریعے صبح نہ ہو بچ کر دس منٹ پر لانچ ہوگا سعودی عرب نے آزمین حج کے لیے حج دوہزار چوبیس کے زیمن میں آج خصوص سے علامیت جاری کیا سنٹر فار انٹرنیشنل کمیونکیشن نے وزارت اطلاعات کے تحت بتایا کہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے آزمین حج انہیں اس کا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے اور اپنے افراد خاندان کے لیے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ایک مارچ دوہزار چوبیس سے ویزے جاری کے جائیں گے اور ونتیس اپریل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میں نو سے آزمین کیامت کا سلسلہ شروع ہوگا ورنگل میں آج جنگلات اور محولیات اور ان دو اوقاف کی وزیر کنڈا سوریکہ نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس اتفادہ کنگان میں تقلیب کے دوران تقسیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت شفافیت کے ساتھ نظم و نصب چلائے گی اور ان کی حکومت غریب سے غریب فرد کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے رہے گی مشن بھگیرتا ڈریڈ سب ڈیوزن ڈی ای رامو نے کہا کہ ایک سبیس ایمل ڈی وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ واقع راجانہ سلسلہ میں مراماتی کاموں کی وجہ سے مشن بھگیرتا کے ذریعے سربراہ کیا جانے والے پانی کی سپلائی کل اور پرسوں بند رہے گی بتایا گیا کہ مشن بھگیرتا وارٹر سپلائی جو سلسلہ اور محمل وارڈا بلدیاتی علاقوں میں اور چپ ڈنڈی علاقے ہلقے کے گاؤں کو پانی سربراہ کرتا ہے بند رہے گا وزیراعظم نورہ درمودی نے آج کہا کہ ہندوستانیوں نے وقار کے ساتھ ظالموں کا مقابلہ کیا ہے اور جب ہم اپنے ورسے پر فقر محسوس کرتے ہیں تو دنیا کا نخت و نظر بھی تبدیل ہو جاتا ہے آج ویربال دیوز کے موقع پر مناخضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک دنیا کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک عوام ہمارے ملک کو انڈیا وکسٹ بنانے کے لئے کام کرے وزیراعظم نے کہا کہ ملک نوجوانوں کے خوابوں کی تکمیل کیلئے حکومت ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے اور ان کے لئے صاف روڈ میپ ویزن اور پالیسی بھی فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلا ویربال دیوز گزشتہ سال 26 دسمبر کو منائے گئے تھا انہوں نے کہا کہ قوم ویر صاحب زیادہ کی لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان سے تحریک حاصل کر رہی ہے کیونکہ آزادی کے امروز کال میں ہندوستانی کو لئے ویربال دیوز ایک نئے باپ شروع ہو رہا ہے سیتارہ میچوری نے رام مندری کی تقریم شرکت کا دعوت نامہ ٹھکرا دیا سی پی ایم جنرل سیکرٹی سیتارہ میچوری نے اوجیہ کے رام مندری کی افتتائی تقریم شرکت کا دعوت نامہ ٹھکرا دیا ہے ان کی پارٹی نے منگل کے دینی عباد بتائی اور ضرور دیا کہ مذہب نجی پسند کا معاملہ ہے کمنیس پارٹی آف انڈیا مارکس نے ایکسپر پوسٹ میں کہا کہ ہماری پولیسی مذہبی عقائد اور اپنے مذہب عقیدے پر چلنے کے حرفت کے حق کا اعترام کرنے کی ہے مذہب ذاتی پسند کا معاملہ ہے جسے سیاسی فیدے کے علاقار میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے قامل ستارہ مجھوری مدو کے جانے کے بوجود اے ادھیہ کے تقریم میں شرکت نہیں کریں گے سی پی ایم نے کہا کہ بڑی بدوقتانہ بات ہے کہ بی جی پی اور ایس ایس نے ایک مذہبی تقریب کو وزیراعظم چیف منسٹر یوپی اور دیگر سرکاری حدداروں کو مدو کرتے ہوئے سرکاری تقریم میں بدل لالا رام مندر کا باویس جنوری کو افتتہ ہونے والا ہے اور وینیج پھوکارڈ نے پی امودی کو لکھا خط کھیل رتن اور جن اوارڈ واپس کرنے کا کیا اعلان پہلوانوں کا غصہ ہے وفائی ریزلنگ فریڈیشن آف انڈیا کے سابق صدر بریج بوشن شرن سنگ کے خلاف کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے بریج بوشن کے قریبی سنجے سنگ کے وفائی صدر بننے پر مشہور خاتون پہلوان ساکشی ملک نے نانارزگی ظاہر کرتے ہوئے ریزلنگ سے ریٹرمنٹ کا اعلان کر دیا اعلان کر دیا ہے وینیج پھوکارڈ نے وزیراعظم نریندر موزی کو ایک خط لکھا جس میں اپنا میجر دھیان شن کھیل رتن اور ارجن آوارڈ واپس کرنے کا تذکرہ کیا پھوکارڈ نے اس حالت میں پہنچانے کے لیے طاقتور بریج بوشن شرن سنگ کا شکریہ ادا کیا پی امودی کے نام لکھے گئے اس خط کی کاپی وینیج پھوکارڈ نے سوشل میڈیا پلٹ فارم ایکس پر شیئر کی ہے وینیج کے اس فیصلے پر بجنگ پونیا کا رد عمل بھی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں یہ دن کسی کھلاڑی کو نہ دیکھنا پڑے بڑھ رہا کورونا کا خوف ریاستیں الٹ انف دہلی میں کورونا مریضوں کے لیے خاص انتظام ہندوستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے کوویٹ کے کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں روزانہ سو سے زائد نئے معاملے درچ کے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے فعال قیسٹ کی تعداد تقریباً چار ہزار دو سو تک پہنچ گئی کورونا کے بڑتے معاملوں کو دیکھ کر سبھی ریاستیں الٹ پر ہیں کوویٹ کے علامت والے مریضوں کی جان بڑھا دی گئی اور اسپتالوں میں مریضوں کے لیے خاص انتظام بھی کیا جا رہا ہے اسی زیمن میں ایمس دہلی نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کورونا مریضوں کے لیے خاص انتظام کیا ہے پترکھنڈ کے روڑکی میں اندوناک حادثہ انڈ بھٹے کی دیوار گرنے سے چھ مزدوروں کی موت دس زخمی پترکھنڈ کے روڑکی میں منگل کی صبح اندوناک حادثہ پیش آیا جب منگلور کوتوالی کے لہبولی گاؤں میں انڈ بھٹے کی دیوار اچانک مراتیم ہو گئی اس دوران نف درجن سے زیادہ مزدور ملوے کی نیچے دب گئی اس حادثے میں چھ مزدوروں کی موت ہو گئی جبکہ تقریباً دس کے زخمی ہونے کی تلائے جس میں دو کی حالت سنگین ہے مصول اطلاعات کے مطابق صبح انڈ پکانے کیلئے چمنی میں انڈ بھرتے وقت حادثہ پیش آیا مزدون کام کر رہے تھے کہ دیوار اچانک بھر بھرا کر گر گئی اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا دیوار کے پاس کھڑے مزدور ملوے میں تب گئے حادثے کی خبر ملتے اس پیو دہی سمیت پولیس افسران موقع پر پہنچے منگلور کو توالی انچارت پرادی پشٹ نے بتایا کہ پانچ لاشیں ملبے سے باہر نکالی گئی جبکہ تین مزدوروں کی حالت سنگین بنی ہوئی تھی جنہیں اسپتال میں داخل کرا گیا ایک مزدور نے اسپتال میں دم توڑ دیا غزہ میں شہید گیارہ سالہ بچی کی ڈائیری سوشل میڈیا پر وائرل دل دہلہ دنے والا پیغام غزہ کے المغازی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں گیارہ سال کی بچی شہید ہو گئی جس کی ڈائیری میں لکھے پیغام نے ہر کسی کو غمگین کر دیا بننقوامی قبر علیسان دارائی کی ریپورٹ کے مطابق المغازی مہجرین کیمپ میں رہنے والی گیارہ سالی سیلا نے شہادت سے ایک دن قبل ڈائیری لکھی تھی جس کی کہانی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے شہادت کے ردے پر فائض ہونے والی گیارہ سالہ سیلا نے لکھا تھا کہ ہم صبح ساڑھے ساتھ بجے اٹھے مگر ناشتہ نہیں ملا دیگر بچوں کے ساتھ کھیلا بھی مگر ہمیں ناشتہ نہیں ملا اور ہم بھوکے رہے میڈیا ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ سیلا کے ساتھ کھیلنے والے دیگر بچے بھی شہید ہو گئے دوسری جانب ہماس میڈیا کا سیل کا قائناہ ہے کہ اب تک ازرائیل کی وحشیانہ اور جنگی جرائم پر مبنی زمینی اور فضائی جاریت کی نچیجی میں بیس ہزار چھسو چاہتر فلسطینی جامع شہدت نوش کر چکے ہیں جبکہ چوپن ہزار پانچ سو چھتیس فلسطینی زخمی ہے ازرائیل کی حملوں میں ایک سو پندرہ مسادی شہید ہوئیں پین سٹھ ہزار گھر مکمل تباہ اور تین لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ازرائیلی فوج کی حملوں میں تین چرچ تیویس ہسپتال دو سو ہیلپ کیر سنٹر اور کلینک تباہ ہوئے ازرائیلی حملوں میں تیوی حملے کے تین سو گیارہ افراد اور ایک سو تین صحافی شہید ہو گئے غزہ میں سات ہزار افراد مل بے تلے دبے ہوئے ہیں جن کے بچنے کی امیدیں دم دھڑ چکی ہیں حیضرباد ذل انچار جوہم و قائدین کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرباکر کی گاندی بون میں میٹنگ مناقض ہوئی پونم پرباکر کے ساتھ صابق رکھنے پارلیمان ویہلمنٹ راو انجن کماریادو جنہوں نے میٹنگ میں لوگوں تک پہنچائے اور سرکاری سے کام کریں اس بات کو یقینی بنانے کیا کہ سرکاری اسکیموں کو مستحق لوگوں تک پہنچائے آئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کیوں میں تاثیر اس مہنے کے اٹھائیس تاریخ کو منائی جائے گی اور کانگریس کردر کو بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرنی چاہیے اور بڑی دھمدان سے اسے منائی جائے گا کانگریس خائدین اور کارکنوں سے ان پروگراموں میں سالینے اور عوام کی خدمت کرنے کے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگلے مہنے کے اٹھائیس تار چھے تاریخ تک عوامی نظام نظم و نصف کے پروگرام مناخت کرے گی انہوں نے مشورہ دیا کہ کانگریس خائدین کو چاہیے کہ وہ حکومت کی اسکیموں کو عوام تن پہنچانے کے لیے مل جل کر کام کریں اب دی جائد حرالحق کو اجازت ملتے ہیں گلے نیوز بلوٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانان نیس ٹوڈے